تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تم فرما دو کہ گندہ اور سترہ برابر نہیں ہوتے گندہ اور سترہ یعنی طیب اور خبیص جو ہے وہ دو برابر نہیں ہوتے اگرچہ تمہیں گندے کی کسرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم کو گندگی اچھی بھی لگے تو وہ گندگی ہے اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا ہلم والا ہے تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے اللہ نے مخرق کیا ہے اچھا اب یہ ترجمہ ہو گیا یہ چھے نو سے ایک سو دو آیت کا ترجمہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ بیان کیا جائے کہ وہ اتفاق سے ہمارے صوفی سبو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان صوفیانہ تفسیر سے شروع کرتا ہوں اب جب پھروایا ہے کہ احلالکم سعید البحر کہ تم پر جو ہے طریقہ جانور یعنی سمندر کے جانور کو حلال کیا گیا ہے اور خشکی کے جانور کو حرام کیا گیا ہے احرام کی حالت میں تو اس میں اشارہ ہے کہ اسے بحر حقائق میں غطہ لگانے والوں اے بحر حقائق میں غطہ لگانے والوں یعنی حقیقت کے سمندر میں غطہ لگانے والے یعنی اولیاء اللہ صوفیاء اکرام کے بارے میں کہ تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے یعنی بحر مارفت سے یعنی بحر مارفت سے جتنا مشاہدات و کشوف حاصل کر سکتے ہو اور اس کا تعام تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے حلال ہے کہ تمہارے اوپر جتنا واردات ربانیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے خلق پہ واردات ربانیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے خلق پہ جو تم کو جو اشارہ ملتا ہے جو تم کو اللہ کی طرف سے جو بات الہم کی جاتی ہے تمہارے دل میں ڈالی جاتی ہے اور تجلیات صفاتیہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تجلیہ پڑتی ہے تو انہیں جی بھر کر حاصل کر لو چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں بسر کرتا ہوں اب دیکھئے ظاہر میں تو حضور بشری زندگی ہے بشری حیات ہے سرکار کی سرکار کی بیوی ہیں بچے ہیں تمام چیزیں مگر اب یہ کونسی منزل ہے تو یہ ہے اصل معرفت کی منزل یہ حقیقت کی منزل ہے کہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں رب تعالیٰ کے ہاں بسر کرتا ہوں پھر جی بھر کر کھاتا پیتا ہوں فلہذا اے رہ روان راہ حق یعنی صحیح راستے پر چلنے والو تم بھی اس سے جتنا جی چاہے کھا پی لو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلُوا مِنْهَا وَتَمُوا لِبَاسَ الْفَقِيرِ یہ مشایق اور ان کے تربیت تربیتِ یافترہ علماءِ راسقین یعنی جو حق دیکھئے علماء کی دو کٹیگری ہوتی ہیں ایک علمِ ظاہر ہوتا ہے اور ایک علمِ باطن ہوتا ہے اب ظاہر کا علم جو ہے وہ کتاب اور کتاب کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے یعنی وہ کتاب بتا کتاب پڑھ کے آپ کو بتاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے صفات ہیں جو جو کتاب میں نازل کی گئی ہیں اور علماءِ باطن یعنی علماءِ حق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سن کر اللہ تعالیٰ کے التفاق سے اس کی مہربانیوں سے اس کی فتوحات سے جان کر بولتے ہیں تو اب ایک سن کے بولنے والا ہے ایک جان کر سمجھ کے بولنے والا ہے تو علماءِ راسقین یعنی اولیاء اللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور وہ ہی صادق لوگ ہیں وہ ہی سچے لوگ ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ابھی ورجینیہ میں جو ہے میرا تخریح ہو سکتا آپ لوگ سنے ہوں گے تو اس میں بھی میں یہ بتایا تھا کہ یہاں قرآن میں جب بے شک علماءِ ظاہر بھی ہیں اس میں مگر علماءِ ظاہر میں اس کی کتھی تعداد بہت چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر کا بھروسہ کتاب پہ ہوتا ہے زیادہ تر کا بھروسہ تحریر پہ ہوتا ہے اور جو علماءِ حق ہوتے ہیں جو علیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صرف جان کر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جو ان کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے جو ان کے قلب کے اوپر جو وارد ہوتا ہے اس کو بیانے منسال کے طور پر یہ ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ بولنا سنا ہوا ہے میں نہیں جانتا کہ اللہ ایک ہے سن لیا حکم ہوئے میرے کو قرآن میں حدیث میں بزرگوں سے مشایخین سے علماء سے میں یہ بات سنا کہ بولو کہ اللہ ایک ہے میں بول دیا میرے کو پتہ نہیں اللہ ایک ہے مگر اب چونکہ حکم ہو گیا ہے تو میں اس کو یہ میرا علم ہے یہ میرا علم ہے کہ میرے کو یہ خبر پہنچی ہے میرے کو یہ علم نصیب ہوا کہ یہ بات جانو کہ اللہ ایک ہے مگر یہ بات جب اللہ کا ولی بولتا ہے تو وہ جان کے بولتا ہے وہ دیکھ کے بولتا ہے تو سچا اسی لئے صادقین جب قرآن پاک میں فرمایا کہ کونو ماہ صادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو تو سچوں سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو روایت سچی کرے جو سچ بات سن کے دوسرے تک پہنچائے بے شک وہ بھی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد وہ نہیں ہے قرآن میں بیان کرنے کا وہاں پر یہ ہے کہ جو میرے کو جانتے ہیں جو میرے کو پہچانتے ہیں جو میری معرفت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اسی لئے اب یہ ہے کہ مشایق اور ان کے تربیہ آفتہ علماء اور راسخین کے متعلق ہے وَهُرَّمِعَلَيْكُمْ عَرْعَيْ تَعْلِبَانِ حَق یعنی حق کی طلب کرنے والے چچی بات کا پتا کی کوشش کرنے والے تمہارے اوپر حرام ہیں سید البر یعنی اس سے یعنی دنیا کا شکار یعنی زمین کا شکار تمہارے اوپر ہیں اس سے کیا مراد ہے تو اس سے یہ ہے کہ اس سے سیر الاللہ کے وقت جو دنیاوی وہ اخربی مطالب در پیش آتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت تمہارے اوپر جو واقعات پیش آتے ہیں تو اس سے یعنی جو دنیاوی یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچنا اس کے بارے میں اس کی فکر کرتے رہنا بولے یہ یہ مراد ہے کہ اس سے تم لوگ اجتناب کرتے رہو یہ ہے اہلاللہ کے پاس دنیاوی شکار تو اس سے اجتناب کرو اس سے پرہز کرو کیونکہ اس سے راہ حق پانے میں تم کو بہت دشواریاں پیدا ہوں گی اور وہ دونوں یعنی مطالب دنیاوی اخریہ یعنی سالکان حق کے لئے حرام ہیں یعنی جو اولیاء اللہ ہیں جو اس راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لئے یہ باتیں حرام ہیں جس طریفے سے ایک عمرہ حاجی کے لئے حکم ہے کہ تم دنیاوی شکار تمہارے لئے حرام ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والوں کے لئے دنیا کی باتیں اور دنیا کی خواہشیں بھی اسی طریقے سے حرام کر دی گئی ہیں کہ اب تم دنیاوی باتوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع مت کرو اچھا مادن تحرمان اور جب تک تم قعبہ اصول کی طرح متوجہ اور حضرت الوصال سے تمہارا راہ پرابطہ خائم ہو کہ دیکھئے اب قعبہ کو قعبہ کیوں کہا جاتا قعبہ کو قعبہ دو وجہ سے کہا جاتا اس لئے کہ ایک تو اس کے چاروں سائیڈ برابر ہیں وہ کیوب کی طرح ہے وہ اسی طریقے سے اس کو جو ہے چاروں طرف سے ایک ہی مستقل ہونے کی وجہ سے وہ کیوب کی شکل ہونے کی وجہ سے اس کو قعبہ کہا جاتا ہے دوسرا قعبہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے سب سے اونچی سطح پر ہے تو اونچی سطح سے تو اب یہاں پہ اس لئے بلے کہ جو ہے تم جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف قعبے سے مراد قعبے کی طرف آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عارض رکھو نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عارض رکھو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی عارض رکھو اللہ تعالیٰ کی طلب میں آؤ اگر تمہارا مقصد صرف قعبے کا دیدار ہے تو یہ بہت چھوٹا مقصد ہے اگر تمہارا مقصد صرف قعبے کا دیدار ہے تو یہ بہت چھوٹا مقصد ہے نہیں اگر میں ابراہیم پاشا کے پاس آیا اس لئے کہ ابراہیم پاشا سے ملاقق کر کے خوشی ہوتی ہے چائے اچھی پلاتے کھانا اچھا کھلاتے تو مقصد وہ چھوٹا ہو گیا نہیں میں ابراہیم پاشا سے مل کے کچھ حاصل کروں گا میں ان کے علم کو جانوں گا یا جو بھی تو وہ مقصد اصل مقصد ہوتا انسان کا اگر ظاہری طور پہ کسی کا گھر دیکھنا ہے کسی کا فرنیچر دیکھنا ہے یا کسی کی اچھی گفتگو سننے کا شوق ہے تو یہ شوق بہت چھوٹا شوق ہو جاتا نہیں میں ان کے پاس جو چیز ہے جو اصل چیز ہے میں اس کو حاصل کروں تو اصل مقصد اہلاللہ کا کعبے کو جانا اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس لیے جاتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کے بلتے کہ الحمدللہ بڑا کام ہو گیا چلیے ٹھیک ہے ظاہر کے لوگوں کے لیے وہی بڑی بات ہے مگر جو اہلاللہ ہوتے ہیں ان کا شوق یہ نہیں ہوتا کہ وہ کعبے کو جائیں صرف کہ کعبے کا گھر دیکھ نہیں ان کا یہ ہوتا کہ دنیا کا دستور ہے ہم جس کے گھر کو جاتے ہیں تو اس سے ملے بغر سکر نہیں پڑتا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور گھر والے سے اگر آپ کی ملاقات نہ ہو تو آپ کا سفر بیکار ہو جاتا مگر چونکہ ہم اندے ہیں تو اس کیلئے ہم کو بلائے چلو کم سے کم کعبے تک جاؤ مگر جو اہل معرفت ہیں جو اہل اللہ ہیں ان کی ہے کہ نہیں جب تم ان کے گھر کو گئ تو ان سے ملو بھی ان سے تو اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے یہ اس لیے کہ عارف و کامل اور رہ روے راہ حق یعنی حق کے راستے پر چلنے والے کی توجہ میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جسے نصیب ہو گیا تو وہ بلکل مہب ہو جاتا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی خوشبو جس کو مل جائے تو اس کا مقابلہ آپ دنیا والوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ مستی میں کھو جاتا اب وہ مستی اس کے اوپر ایسی غالب آ جاتی کہ اس کو دنیا سے کوئی تعلق رکھنا اس آسان ہے بگر ہم لوگ کیونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے کہ جب انسان اپنے کسی اگر آپ کے پاس اگر آپ کے دو دوست ہیں ایک دوست سے آپ کا زیادہ دل لگتا اور ایک دوست سے کم دل لگتا تو آپ کی طبیعت چاہتی سے زیادہ دل لگے اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرے اور تو یہی طریقہ ہے جاہر میں جس دوست سے دل زیادہ لگتا اس کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کی ہماری آرز رہتی اسی طریقے سے چونکہ وہ لوگ کا دل اللہ سے زیادہ لگتا تو لہذا وہ لوگ اللہ تعالی کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے اب چونکہ ہمارا دل دنیا کی طرف زیادہ لگتا تو اسی لئے ہم تو اللہ تعالی کی یاد ہم پہ باہر گزرتی اسی لئے اللہ تعالی آپ کیونکہ خالق فطرت ہے خالق قائدات ہے اسی لئے انہیں آپ کے لئے ایک شرعی حکم یہ دیا کہ تمہاری حمد نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ تو تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے میں تم کو بخش دوں گا تم پہ رحم و قرم فرماؤں گا یعنی پانچ وقت میری نماز کے لئے میرے پاس آؤ اور چلے جاؤ مگر اہل اللہ کے لئے یہ ہوتا کہ جس کی معرفت نصیب ہو گئی ان کے لئے ہر سانس بھاری پڑتی کوئی سانس بھی اللہ کی جدائی سے ان کو تکلیف پہنچتی یعنی بولتے کہ اہل اللہ کے پاس یہ ہے کہ جس سانس میں تیرا ذکر نہ ہو وہ موت ہے جس سانس میں تیرا ذکر نہ ہو وہ میرے لئے موت ہے تو اللہ تعالی کی یاد اس طریقے سے وہ لوگ بسا لیتے ہیں کہ ان کی یعنی جیسا مشاہقین کے اولاد وزائف ہیں کہ پاس و انفاس یعنی پاس و انفاس کا ذکر کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو جاتی بھی سانس لا الہ چڑھتی بھی سانس اللہ اللہ تو اس طریقے سے وہ اپنی رگو پہ میں یعنی ان کی جیسے امیر خسر رضی اللہ تعالی فرمائے کافر اشخم مسلمانی مرا درکار نیست اب ظاہر کا ترجمہ یہ ہے کہ محبت نے میں کافر ہو گیا اب میرے کو مسلمانی سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کا ظاہر ترجمہ یہ ہے مگر اس کا مقصد کیونکہ صوفی ہے بہت بڑے عظیم امام صوفی ہے تو سرکار امیر خسر یہ فرما رہے کہ اب میں عشق میں اتنا آگے بڑھ گیا عشق میں اپنی حدیں اتنی پار کر دیا کہ زبان سے بول کے مسلمان کہلوانا میرے لئے ضروری نہیں ہے ہر رگ من تار گشتا حاجت زنار نیست اب میرے جسم کی ہر رگ جو ہے تیری تذبیر میں مفتلا ہو چکی ہے لہذا اب میرے کچھ تذبیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تذبیر پڑھتے ایک عادت بنانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد خائم کرے اب ان کی تذبیر یہ ہے کہ ان کو وہ تذبیر کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ان کی ہر رگ اللہ تعالیٰ کی تذبیر مجھول ہو جاتی اس ہی وجہ سے کیونکہ ان کے ہر سانس اللہ کے ذکر میں مجھول ہوتی ہے ظاہر میں وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں باک کرتے کھاتے پیتے ہیں مگر باطن میں ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک لمحے کے لئے بھی ختم نہیں ہوتا خبر نہیں ہوتی اور جو ابھی متوجہ ہے اسے ہوش ہوتا ہے اسی لئے وہ ادھر ادھر کے خیال میں گھر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ خیالات اور تفکرات کے دنیا ہمارے سے ساتھ چلتے رہتی اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کرم فرماتا تو ہم وہ مقام سے کافی آگے پڑ جاتے ہیں لہذا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہونے کی کوشش کرنے والا اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے والا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اچھا فانی فلہ کی افعال نہ اس کے اپنے ہیں اور نہ اس سے صادر ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فنا ہو جاتا ہے اس کا کوئی کام بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوتا اور جسے ہوش ہے اس کے افعال بھی اپنے ہیں اور اس سے ہی صادر ہو رہے ہیں اور جو ابھی اپنے ہوش برخرا رکھا ہوا ہے یعنی اپنی خواہشات اپنی تمام باتوں کو باقی رکھتا ہے تو لہذا ابھی جو ہے انہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی محبت میں فنا ہوا فنا ہونے والے کے لئے وہ مقام بہت آگے گزر جاتا اچھا اور اللہ تعالی غالب اس نے فنا اللہ کے بارے میں فرمایا وہ فنا ف اللہ فنا ف اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ سنتا ہے میرے ساتھ بولتا ہے میرے ساتھ میرا ساتھ پکڑتا ہے اور اسی بنا فرما وَعِرَحَلَلْتُم یعنی جب تم مناسی کے وصول سے فارغ ہو کر جب تم مناسی کے وصول سے فارغ ہو کر مسالی کے اصول پر چلنا شروع ہو جاؤ تو تمہارے سے احرام والوں کی جملہ مشققات اور مسافروں کی تمام تقلیف ساخت ہو جاتی ہے اسی لیے کہ ایک آدمی ہے جو عبادت کی کوشش کرتا ہے یعنی ہم جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھئی ہم کو یہ ہے کہ بھئی اس میں اتنا صحیح میں ساتھ چکر کرنا ہے پھر صحیح کرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ چکر چلتے رہتے ہیں اور ہم کو اس کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے پیر میں کتنی تکلیف ہوئی یہ تمام تکالیف کا احساس ہوتا ہے مگر جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں ان کو ان تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسی لیے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کی محبت نے فنا کر دی جب فنا ہونے کے بعد میں ان کی ذاتی تکلیف کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا پھر تمہارے لیے آقفین باب اللہ کے لوازمات اور حق تواف کرنے والوں کے امور ثابت ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے جو سمر ہیں وہ آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ سے تقویہ حاصل کرو کہ تم اس کی طرف جمع کی اور ماسیوہ سے نجات پا کر اسی کہاں پہنچو گے اللہ تعالیٰ سے تقویہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسے وہ تمہارے سامنے ہے اب اس کا ابھی یہ بلے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے تو ایسی تاریخے سے جب بندہ یہ سنچے کہ میرے ہر عمل میرے ارادے پہ بھی اللہ تعالیٰ نظر رکھا ہوا ہے میرے خیال پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تو بندہ جو ہے گناہوں سے اشتناب کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پرہزگاری کی طرف آ جاتا ہے ہر بری بات سے اشتناب کرنا دور ہونا یا اس کی طبیعت میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو یہ خوف ہے کہ میرے ہر عمل کا میرے سے پوچھ ہوں گی مجھے پوچھا جائے گا مجھے جواب دینا پڑے گا تو اب یہ تخوہ یہ ہے کہ تخوہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر میں وضو اچھا کریں غسل اچھا کریں لباس اچھا پہنے یہ نہیں یہ تخوہ تو ظاہری تخویے کی آپ کو تحریکہ بتایا گیا مگر تخوے کا تعلق اصل خلف سے ہوتا ہے تخوے کا تعلق تعلق خلف سے ہوتا ہے کہ تم دل میں کتنی نیکی رکھتے ہو ظاہر کی نیکی کرنا کسی سے اچھی بات کر سمجھ نہ کہ میں بہت اچھا کام کرا یہ ظاہری تخویہ ہے ہو سکتا اس کا کچھ ثواب مل جائے مگر تخویے کا اصل تعلق باطن سے ہے کہ ظاہر اس کا کچھ بھی ہو اس کا تعلق تمہارے باطن سے ہے اللہ تعالی یہ نہیں بولا کہ میں تمہاری آنکھ میں ہوں تمہارے سینے میں ہوں تمہارے دماغ میں ہوں نہیں اللہ تعالی فرمایا کہ تمہارے میرا گھر تمہارا خلب ہے تمہارا خلب میرا گھر ہے تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے آگے جو ہے کیونکہ اب تائم کی وجہ سے یہ زوم کے جو ہے اس کی وجہ سے میرا کو تھوڑا جلدی جلدی بیان کرنا پڑی گا کیونکہ اس کے بعد میں جو اصل سرکار پیرانے پیر غوث عظم دستگی رضی اللہ تعالی ان کے جو کلمات ہیں اس کے اوپر بھی بیان کریں یہ اور باطن میں کیا فرق ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صوفیہ کرام کے پاس جو سلوک ہے وہ یہ یہ ہے کہ ظاہر میں چونکہ اب ہم لوگ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لئے شریعت میں جو عبادات فرض کی ہمارے لئے شریعت میں جو عبادات فرض کی زیادہ رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ اقلاص اور وہ مرتبہ ان کو نصیب نہیں ہوتا تو لہذا ان کے لئے حکم یہ ہے کہ تم پانچ وقت نماز پڑھو روزہ رہو یہ رکھو مگر اب جب یہی بات جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لئے کرتا تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اس لئے کہ سلاب کا ترجمہ ہے ہمارے پاس ظاہر میں سلاب کا ترجمہ کیا ہوتا نماز خائم کرو اب نماز کا یہ ہے کہ یہ فجر زہر اثر مغرب اشاہ ہے اس کے اتنی رکعت ہیں یہ ظاہر میں سلاب کا ترجمہ ہوتا ہے مگر باتین میں اہل اللہ کے پاس سلاب بعد کوئی کمخلی ہوں گا جو اللہ سے دور ہونا چاہیں گا اب چونکہ ہمارے کو ربط کرنے میں لذت نے محسوس ہوتی ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کار ہے کدھر ہے اس کے ملنے کا پتہ تو لہذا ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ تم خبلے کی طرف مو کرو اور اللہ تعالیٰ کی کلام پڑو رکوب کرو سجدہ کرو یہ ہے یہ تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے مگر جو اہل محبت ہوتے ہیں جن کو اللہ کی محبت درکار ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سلطہ اسی وجہ سے سرکار امیر خسرو فرمائے کہ کافر عشق ہم مسلمانی مراد درکار نیست یعنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا غرق ہو گیا کہ اب میرے کو زبان سے بول کہ مسلمان ہوں بولنا ضروری نہیں ہے اب ہم کلمہ پڑھ کے بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں تو بولے کہ اب میرے کو کلمہ پڑھ کے میرے کو اسلام کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ میری اب ہمارے پاس تذبیح ہے کہ ہم سو مرتبہ یہ پڑے ہم تذبیح تھی پڑے ایک ہزار مرتبہ پڑے نہیں کیونکہ اب ان کا تعلق اللہ سے انہوں واصل ہو گئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ربط ایسا ہو گیا تو بولے کہ میری ہر رگ جو ہے اس کی تذبیح میں مشغول ہو گئی میری ہر رگ جو ہے تو اب میرے لئے گن کے تذبیح پڑھنے کی ضرور نہیں رہی گن کے تذبیح پڑھنے کی اب ہمارے کو پڑھنے گن کے پڑھتے اس لیے کہ ہمیں عادت دالنے کی ہماری کوشش ہے مگر جو اصول جس کو اللہ تعالی کی معرفت مصول ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ تذبیح گن کے پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ جس کی یاد کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا وہا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہماری نماز کیا ہے ہماری نماز اللہ تعالی کو خط لکھنا ہے ہماری نماز اللہ تعالی عیریت سے ہیں ہم تیری عبادت گزار بندے ہیں ہم تیری یاد کرتے ہیں ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تیرے رسول کی تذبیق کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اس لئے ہم خط لکھے اس کو اطلاع کر رہے ہیں اور اہل اللہ کا یہ ہے کہ انہوں بیٹھ کے بات کرتے تو بڑا فرق ہو جاتا نا کہ خط لکھنے والے میں اور سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے والے میں ہمارا کام صرف خط لکھنا ہے تو لہذا ہم خط نکلے پر لگے ہوئے ہیں بس اطلاع دے رہے ہیں جو کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے مگر جو نماز پڑھنے والے ہیں تو وہی بات ہم نے خسرو فرما تھے کہ میرے کو گن کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ میری رگو پہ میں سما گئی ہے یعنی تیرے سوا کون ہے میں جس کی طرف دیکھوں تیرے سے اچھا کوئی ہے دنیا کا دستور ہے نا اس لئے کہ چار لوگ بیٹے میں جس سے زیادہ محبت ہوئی تو اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی تو اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے ان کے خلوب ان کے وہ نور ان کے اوپر ایسا مونو اچھا جاتا کہ کسی دوسری کی طرف توجہ کرنا بھی ان کے لئے حرام ہو جاتا تو وہی بات سرکار امیر خسرو فرما رہے تھے اب جو ہے اب یہاں پر تقوی سے مراد کیا ہے کہ تقوی علم ظاہر میں حدود اللہ کی مقالفت سے بچنا یعنی اللہ کے حدود اللہ کیا ہیں اللہ کے خائم کردہ حرام و حلال یعنی جو حرام ہے اس سے بچنا اور جو حلال ہے اس کا استعمال کرنا یہ ظاہر میں تقوی یہ ہے کہ جو چیز کو ہم پہ حرام کر دی گئی اس سے پریس کرنا اور جو چیز کو حلال کر دی گئی اس ہم استعمال میں لانا یہ تقوی ہے مگر باتن میں نیت تو اخلاص نیت اور اخلاص کو کہتے ہیں اس لیے کہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی عبادت صاف ہوتی ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کا ہر کام میں اخلاص ہوتا ہے اس کام میں سچائی ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پہ ہم لوگ بھی نیت بانتے اس کو سمجھنے کیلئے بڑا آسان طریقہ بتاروں میں ہم بھی نیت بانتے نیت باند دیئے کیا بولے کہ میں ہر چیز سے چھوڑ کے اللہ سبحانہ کی تعالی جو اکتہ واحد ہے اس کی طرف میں رجوع ہو گیا یہ آپ کی زبانی نیت ہے دل سے نیت نہیں کرے آپ اس لیے کہ آپ اسے یہ وعدہ کرنے کے باوجود بھی تمام دنیوی تفکرات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ تمام دنیوی تفکرات نماز میں ہیں مگر فکر ہے کہ وہ کیا ہو رہا کی گھر میں کیا ہو رہ کی بچے کے اسکول بچے کا اسکول کا مسئلہ ہے تو یہ چیزوں سے جب اس کا سبب وہ درجے نہیں مل سکتا اس لئے کہ آپ کا باطن کا تقویہ نہیں ہوا کیونکہ آپ جو بات بور رہے ہیں ظاہر میں وہ اس پہ آپ عمل عمل ظاہر ہی عمل کر رہے ہیں باطن ہی عمل نہیں کر رہے ہیں تو تقویہ کا تعلق جو ہے صوفیہ کے پاس نیت اور اخلاص سے ہوتا ہے اسی لئے حق تقویہ کا یہی ہے لا الہ اللہ میں خلوص و صدق پیدا کرنا اور خلب میں ماں سوائے اللہ کے اور کچھ نہ رہنے دینا سوائے اللہ کے کچھ نہ رہنے دینا اسی لئے کہ اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ بولے اپنے وصال سے پہلے حضرت مرانہ اپنے وصال سے پہلے چند وصیتیں فرمائیں پہلی کیا ہے ظاہرا وہ باطنن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ظاہرا باطنن کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے یعنی دل سے بھی وہ خوف آپ سے تاری رہنا صرف ظاہر کا تقویہ نہیں یہ تقویہ آپ کے زیادہ کام آنے والا نہیں ہیں تمام لوگوں کے جفا و علم اور حوصلہ صفحہ و عوام کے صحبت سے دوری نیک بخت لوگوں کی صحبت با کرامت اختیار کرنا نفع رسائے اس لیے کہ تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے کلام مختصر اور جامع چنانچہ مشہور ہے کہ خیر کلام ماخ ودل تو اب دیکھئے تمام لوگوں اب ایک حقیقت ایک اچھی بات یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو دیکھئے ہم لوگ اپنا حق دانے کرتے اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین میں سب سے اچھی زمین کونسی ہوتی ہے جس زمین سے انسانوں کے حیوان کے لئے رسک پیدا ہو وہ زمین سب سے اچھی زمین ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بنجا راہل میں لئے تو چار لاک روپے گرد ملے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسانی اگر حقیقت دیکھے تو زمین وہی زمین اچھی اگر آپ زندہ ہے تو پھر آپ کا گھر بھی اچھا ہے آپ زندگی کے ساتھ ہے تو آپ کو زندہ رہنے کے لئے کیا چاہیے رسک چاہیے تو جو زمین رسک فراہم کرے وہ زمین سب سے اچھی ہے تو زمین اپنا خدا کر دی اپنی اس منزل پہ پہنچ کے اپنے اب ہیوانوں میں سب میں اچھا ہیوان کون سا ہوتا جو انسانوں کے کام آئے اس لئے کہ بہت سارے ہیوان ہیں شیر ہے رینچ ہے ببر ہے چیتا ہے کیا کیا ہے وہ طاقت ہے مگر اس لئے کہ وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سوائے اپنے کسی دوسرے کے کام نہیں آتے اس کے بنیزبت جو ہے جو گھوڑا ہے اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے یہ تمام ان کی خدر و منزلت ہر دور میں زیادہ رہی کیونکہ یہ پیدا ہونے کا اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ اپنے سے اوچھی کی مخلوق انسانوں کے کام آرہے ہیں کوئی کھانے کے کام آرہ تو انہیں اپنا حق ادا کر دیا تو اب انسانوں کو چاہیے کہ آپ اپنا حق ادا کریں تو آپ سے کوئی بڑی مخلوق تو ہے نہیں آپ سے بڑی مخلوق تو اس لیے کہ آپ اشتر فر مخلوق آت ہیں تو اب آپ کا حق کیا ہوا کہ آپ اللہ کے کام آئے تو یہاں آپ کا حق ہوا کہ ہر مخلوق اپنے اونچے سے مخلوق کے کام آکے اپنا حق حق کر رہی مگر ہم لوگ جو ہے اپنے سے آگے والوں کا حق حق نہیں کر رہے ہیں ہمارے سے آگ اوپر کون ہے ہمارا خالق ہے تو ہم اس شفیہ اکرام کے تعلیمات کا ہوتا ہے تو اللہ اچھا اب آگے چلیے اب کیونکہ میرے کو اس لیے کہ کٹ شاٹ کرنا پڑا کاغذات کو اب مسلوی شریف میں حضر مولانا حروم فرماتے کہ جب تک ابراہیم خلیر اللہ کا توقل اور اسمائیل زبی اللہ کی خربانی نصیب نہ ہو تو تجھے کلیم علیہ السلام جیسی کرامت کب نصیب ہو سکتی ہے جو کہ انہوں نے دریائے نیر میں سڑک بنا لی تو فائدہ یہ ہے کہ جب تک تم اللہ تعالی کے خزانے کے لائق وہ مال جو حلال طیب ہے اسی طرح معرفت کی صلاحیت جو نہیں رکھے اور ہر نفس اللہ تعالی کی خدمت کر سکتی ہے تو اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی تواب بھی نماز ہے بیت اللہ شریف کا تواب بھی یہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا تواب بھی نماز ہے حاجیوں کو اس دن سر ملائیں ناکن طرف شوائیں وغیرہ وغیرہ سے ہٹ کر طاعت یعنی سنت کی احکام بجا لائیں ٹھیک ہے اب اس کے آگے اب یہاں پر فرمایا گیا کہ اچھا اور برا دو ایک ساتھ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آیت حج جل امامہ کے حق میں نازل ہوئی یعنی برا اور بھلا اچھا برابر نہیں ہو سکتے وجہ یہ ہوئی کہ ایک عظیم نامی شخص تھا جو گجستہ سال مدین طیبہ سے مویشی حاق کر لے گیا تھا پھر اس سال حج کے لئے اپنی قوم کے ساتھ جا رہا تھا یہی عمرت الخضا کا سال تھا صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ سے ارز کی کہ ہم اجازہ دیجئے تاکہ ہم عظیم کو پکڑ کر اپنے مال کا بدلہ لے لیں آپ نے فرما یا اسے کچھ نہ کہو اس لیے کہ اس نے قربانی کے جانور کو خلاوہ پہنا ہوا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب قربانی کے جانے اس کے گلے میں دال دے کہ کچھ طریقہ ہوتا تھا کہ یہ جانور خربانی کا ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کو فرما کہ خربانی کو خلائت پہنانے والے جانور کے گلے میں خلائت پہنا کہ یہ اللہ کے راستے میں خربان کروں گا تو اب ان کو کسی خسم کی سختی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالی کی امان میں آگئے تو اب بتائیے کہ جو جانور کو اللہ کے راستے میں چھوڑے تو اللہ تعالی اس کو اپنی امان میں لے رہا اور جو اپنی جان اللہ کے امان میں دے دے تو اس کے لئے کیا ثواب ہوں گا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد طیب اور قبیص کسیر امور بہت سارے معاملات میں یعنی اچھا اور برے بہت معاملات میں شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ حلال و حرام حلال اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہو دنیا بھر کی حرام چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی لئے کہ حرام خبیص و مردود ہے اور حلال طیب و مقبول ہے اسی لئے دونوں تعابد برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ان کے دونوں کے مرتقب بھی مثلاً طالب الخبیص خبیص ہوگا اس کا طالب جو ہے الخبیص خبیص ہوگا اور طالب طیب طیب ہوگا یعنی بری چیز کا چاہنے والا برا ہوگا اچھی چیز کا چاہنے والا اچھا ہوگا اللہ تعالی طیب کو طیب سے ملاتا ہے اور خبیص کو خبیص چنانچہ آیات قرآن کے القبیص ساتر القبیص بہت سارے اب سعدات صوفیہ اکرام رضی اللہ تعالی ان کے نزدیک سبو بھائی آپ کی توجہ چاہتا میں صوفیہ اکرام رضی اللہ تعالی ان کے نزدیک طیب وہ ہے جو بلا فکر اور بلا حرکت نفسانی جو طیب وہ ہے جو بلا فکر اور بلا حرکت نفسانی حاصل ہو خواہ وہ صالح سے ہو یا فاسق سے ہو اس لیے کہ وہ عطا ہے جو بلا سبب من جانب اللہ نصیب ہوئی ہو یہی اللہ تعالی کے ہاں مقبول اور اس کے برعکس اس کے مقابل مردود ہے اور یہی مفہوم حق بھی ہے اس لیے کہ خائدہ ہے کہ اچھا حسنات الابرار سیات المقربین یعنی ابرار جو ہیں ان کی اچھائیاں مقربین کے لیے مقربین کی برائیاں ہیں یعنی دیکھیں کہ جو لوگ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بھائی بھائی جیسے ہوتے ہیں ان کے پاس یعنی اچھائی کی گنتی کرنا یا اچھے عمل کو اس کو یاد رکھنا بھی گناہ ہے اس لیے اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے اس طریقے سے فانی ہو جاتے کہ اس کے بعد میں ان کو اچھائی اور برائی کا تصور کیونکہ اب جو ہے یعنی اس طریقے سے وہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دیتے کہ اس کے بعد میں اب ان کی خواہش بھی اللہ کے تابع ہو جاتی تو وہاں کوئی خواہش بھی باقی نہیں رہتی تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی اچھی بات اگر ہے تو اچھا اب یہ ہے کہ علم دین فقہ تفسیر حدیث ہے اور ان کے معصوہ پڑھتا ہے وہ خبیص ہو جاتا ہے اب یہ ترجمہ ہے مورانہ مصنوی روم کے ایک شعر کا عمال صالحہ طیب اور عمال غیر صالحہ خبیص ہیں جس عمل میں رضا مطلوب ہو وہ طیب ہے یعنی طیب کیا ہے جس عمل میں اللہ سبحانہ تعالی کی رضا مطلوب ہو اگر آپ ایک حلال کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ میرے اس اچھے کام سے میری تعریف ہو یا میری میری بلندی کا اظہار ہو میری بڑائی کا اظہار ہو تو یہ اچھا تو ہوا مگر طیب کے زمرے میں نہیں آتا یہ اچھا ہے کہ کم سے کم آپ نئے کرنے والوں کی بجائے آپ کر تو رہے ہیں مگر وہ اللہ تعالی کے ہاں جو طیب ہے اس مقام پہ نہیں پہنچتا ہو اس لیے کہ طیب وہی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی کی طلب ہو جو اللہ تعالی کی مرضی کے تابع ہو جہاں اپنی خواہش نفسانی ہو گناہ تو نہیں ہوں گا کیونکہ اللہ تعالی خوران شریف میں حکم بھی کیا کیونکہ اللہ تعالی خالق کائنات ہے خالق فطرت ہے تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ طبیعتا بخیل بھی ہوتے ہیں اور طبیعتا اپنی خوشنودی اپنی وجہت سے محبت بھی رکھتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ تم ایسا کرو خیرات کرو وہ صررر وہ علانیہ کہ چھپا کے کرو یا دکھا کرو کرو تو سہیں اس لیے کہ اب جو چھپا کرنے والے ہیں وہ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں اب زیادہ ترقی ہوتی ہے کہ میں کوئی اچھا کام کرو تو لوگوں کو پتا چلے تو تعریف کی چاہیے ان کو تو اللہ تعالی اس کی اجازت تو دیا ہے مگر زمرے طیب میں نہیں لیا ان کو طیب کے زمرے میں وہ لوگ نہیں آتے اس لیے کہ یہ طیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی رضا مطلوب ہوتی ہے ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو یہ ہے کہ دیکھئے عجر کون دینے والا ہے اللہ تو اب جب اللہ کی عجر کے تعلیف ہونے والا دنیا کی عجر کی فکر کیوں کریں گا تو مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا کی تعریف کی دنیا کی عجر کی فکر ہے تو اس کا مطلب تو اچھے کام کے باوجود دی تم کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا جو وہ طیب کرتا اس کی مثال ایسے جیسے صبر مجھتے تو بولے یا رسول اللہ اگر یہ تمام زمین میرے اوپر آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں تو کیا یہ صبر ہوگا تو آپ بولے کہ یہ پورا صبر نہیں ہے آپ بولے کہ یہ زمین اور پورے پہاڑ میرے اوپر آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں تو بولے کہ یہ بھی پوری تعریف نہیں ہے صبر کی تو پھر صبر کی تعریف کیا ہے تو بولے سرکار فرمائے کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے یہ صبر کی انتہا بتائے اب ظاہر میں انسان کے لئے سمجھ مشکل ہو جاتا کہ پورا دمین پورے پہاڑ بھی آگئے تو بولے میں شکر بجا لارہا تو بولے وہ صبر نہیں ہوا اس لئے کہ یہ ایسا کام ہوتا ہے کہ انسان جب تک یہ نہیں چاہا کہ میں جو کام کرا کوئی دوسرا جانے اس کو سکون نہیں پہنچتا اب اگر بہت حشیار سمجھدار ادمی ہے اب انہیں خسم کھا دیا کہ میں یہ خیرات کرا کسی کو پتا نہیں چلے اب انہیں بہت کوشش کرتا کہ میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دیتا مگر بولتا نہیں اب ہوتے ہوتے اس کا حالت یہ ہو جاتی کہ سو نہیں سکتا انہیں اس کو بیچے نہیں بے تو آخر میں بڑی مسئلہ بڑی فکر سے بڑی بیچین 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 تو بھی پوچھتی کہ آخر ہوا کیا بیچین ہی کسی بات کی ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے نہیں بتاؤ تو سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے پیٹ میں درد بتاؤ نہیں بولے ایسا ہوا کہ آج میں فلان صاحب کوئی پیسے دے آرہا اس کے بعد نین اچھی آتی تو یہی وجہ سے بولتے کہ سرکار فرما ہے کہ بھئی جب تم نیکی کرو تو کیوں کہ تم کو جزا کی طلب اللہ سے رکھو تو جو جزا کی طلب اللہ سے رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ دنیا والا میری تعریف کرے یا نہ کرے تو میں سمجھتے ہوں کہ آج اور آج کے لیے ہاں ٹھیک ہے یہ